بہت کچھ ہے لیکن اب سوالات اتنے آگئے ہیں ایک سوال ملاد شریف کے حوالے سے کہ ملاد شریف پر کچھ علماء کہتے ہیں بیدت ہے کچھ کہتے ہیں سنت ہے تو اب وضاحت کر دیں آج کی اس کانفرنس میں سراحتنا آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چند معمولات ہیں جو بیدت ہیں اصلاً ملاد سنت ہے اصلاً ملاد منانا کیا ہے سنت ہے یاد رکھئے ملاد منانا کیا ہے کس کی سنت آقا کی سنت ہے آقا کی سنت ہے صحابہ کی سنت ہے صحابہ کرام نے ملاد منانایا آپ ریفرنس لے لیں آج کے بعد کوئی آپ سے کہے کہ ملاد سنت ہے اس کو ثابت کریں تو سراحتن دلائل پیش کرتا ہوں دلائل پیش کرنے میں میرا طریقہ کار تھوڑا مختلف اس حوالے سے ہے میں چاہتا ہوں کہ جو دو ٹوک الفاظ میں سراحتن جواب بدعقیدہ کو دیا جائے وہ ایسا ہو کہ اس کے بعد بھی وہ جواب نہ دے سکے اس کو لا جواب نہ جواب کھا دے یہ جواب ایسا ہے ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد سنت ہے لیکن اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے ملاد ہے کھارا چند لوگوں کی بات ہے یہ عزیز صاحب نے بھی سوال کیا ہے ملاد شریف کے حوالے سے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ لفظ مولد یہ مصدر بھی ہے مصدر میمی کہتے ہیں کچھ مسادر ایسے ہوتے ہیں جن میں میم آتا ہے مولد یہ مصدر بھی ہے جسے انگلیش میں وربل ناؤن کہتے ہیں اور یہ اس میں ظرف بھی ہے ظرف زمان بھی ہے ظرف مقان بھی ہے اگر مصدر ہے تو مصدر کا معنی یہ ہوتا ہے حضور کی پیدائش حضور کا ملار وہ ارد غوری حضورا ایسے leیمی اللہ علیہ وسلم اور اللہ علیہ وسلم اور اللہ علیہ وسلم 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 that is established directly from the sunnah of the Prophet so the word مولد it can denote the actual birth and it can also denote the birth place or the birth day of the Prophet so مولد کے تین معنی ایک معنی حضور کا ملاد یعنی حضور کی پیدائش دوسرا پیدائش کا وقت تیسرا پیدائش کی جگہ تو ان تینوں کے لئے لفظ مولد استعمال ہوتا ہے ایک مولد کیا ہے حضور کی ولادت دوسرا ولادت کی جگہ تیسرا وقتِ ولادت دن ولادت کا دن یومِ ولادت یا وقتِ ولادت یہ تین معنی ہے جب ہم کہتے ہیں ملاد سنت ہے تو اس کا معنی یہ ہے حضور کا ملاد منانا سنت ہے یعنی حضور کی آمد پر مسررتوں کا اظہار کرنا خوشیاں منانا یہ سنت ہے یہ سنت ہے اس سنت کو ہم براہ راست حدیث سے ثابت کرتے ہیں ملاد ہے کیا ملاد کیونکہ ہم ملاد مناتے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ملاد کو دیفائن کریں کہ ملاد کی تیفنیشن کیا ہے اب کوئی اور دیفائن کر کے کوئی اور تعریف کر کے ملاد کی ہمیں کہے یوں ملاد ثابت کر ہم کہیں گے ہم Valentist ہیں ہم Clayment سے ہم مدعی ہیں جو ملاد مناتا ہے جس کا دعوی ہے اپنے دعویے کی تعریف بہت کرے گا ہم مدعی ہیں ملاد منانے کا اگر ہم مدعی ہیں ہم Clayment سے وہ Defendant سے ہم مدعی ہیں وہ مدعی ہیں اور مدعی کا کام ہے کہ وہ دیفائن کرے ہمارے نزدیک ملاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے موجزات کو بیان کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ملاد ملاد کیا ہے ملاد میں کیا کیا جاتا ہے محفل ملاد میں اللہ کی بارگاہ ہوا ہے حدیع تشکر بجا لاتے ہوئے کہ ہے اللہ تیرا کرم تیری عنایت کہ تُو نے اپنا محبوب اتا فرماتی محبوب اتا فرمانا کوئی چھوٹی بات نہیں کیا کبھی کوئی کسی کو اپنا محبوب دیتا ہے کیا کوئی کبھی کسی کو اپنا محبوب دیتا ہے دینا تو دور کی بات ہے جس سے پیار ہو جائے لوگ اپنا محبوب کسی کو دکھاتے بھی نہیں دکھاتے بھی نہیں دینا کو دور وہ تو چھپاتے ہیں میرا پیارہ ہے پس میں اسے دیکھتا رہا ہوں یہ مجھے دیکھتا رہے کیوں دکھائیں بھائی وہ قریم رب ہے وہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْصَ فِيهِمْ رَسُولًا حرمِ احسان ویسے نہیں جتلاتا نماز دی احسان نہیں جتلایا روزہ دیا احسان نہیں جتلایا عبادت دی احسان نہیں جتلایا سب کچھ دیا احسان نہیں جتلایا ہاں اگر محبوب دے دیا ہے تو کوئی چھوٹی چیز دی ہے اس پر احسان ضرور جتلاوں گا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْصَ فِيهِمْ رَسُولًا وہ احسان جتلاتا ہے کیونکہ اپنا محبوب ہمیں دے دیا محبوب دے دیا ہے اور جب محبوب دیا تو احسان جتلایا اگر احسان جتلائے گا تو اگر ہم اس کے بندے ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ کوئی احسان کرے نہ جتلائے پھر بھی شکریہ ادا کرو وہ جتلا رہا ہے تو ہم محبوب کیوں نہ منائے وہ جتلا رہا ہے خود فرما رہا ہے میں نے احسان کیا یاد دلا رہا ہے میں پھر بھی ہم محبوب دے دیا ہم سے بڑے بڑا بدبخت کون ہوگا وہ فرما رہا ہے کہ میں نے محبوب دے دیا اور ہم یہ بھی نہ کہیں مولا تیرا شکر تُنہیں محبوب دے دیا اب یہ تو قرآن کی آیت ہے اب احتراز یہ ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ کے فضل اللہ کے فضل اور اللہ کے رحمت پر خوشیاں منہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے فضل علم ہے اور رحمت حضور ہے رحمت کون ہے حضور ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے اس رحمت پر بفضل اللہ و برحمتی فبذالک فل یفرہو خوشیاں منہو خوشیوں کا اظہار کرو ابن عباس جنہوں نے براہ راست مشکات نبوت سے علم تفسیر سیکھا آقا سے علم تفسیر سیکھا وہ خود فرما رہے ہیں رحمت اس آیت میں ذات مصطفیٰ اور اگر کوئی ان کی تفسیر نہیں مانتا اور جاننا چاہتا ہے رحمت کون ہے آج کی تقریر سن لے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ حضور رحمت ہے اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کرو اعتراض جو بات تم سمجھے وہ صحابہ نے کیوں نہیں سمجھے جو بات تم نے سمجھ لی ہے بھئی اگر ملاد اتنی اہمیت کا حامل ہوتا تو صحابہ نے ملاد کیوں نہیں منایا یہ کہا جاتا ہے کہ بدت ہے اچھی بدت ہوگی لیکن صحابہ نے ملاد نہیں منایا تو آج آپ کو بتا دوں ملاد اور سیرٹ کمیٹی کے احباب اور سنی جمعیت آل کرناٹک کے تمام کارکنان آپ کو مبارک ہو آپ وہ کام کر رہے ہیں جو صحابہ نے کیا آپ وہ کام کر رہے ہیں جو آقا نے خود کیا ہے کیسے کیا ہے سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے ملاد کیا ہے آقا کی ولادت کے موجزات کو بیان کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا کہ تُو نے اپنا محبوب دیا ہے یہ ملاد ہے اور یہ ہم نے ثابت کرنا اب سمات فرما لیجئے حضرت خوریم بن عوص رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں قال قُنَّةِ عِندِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لهو الحباس رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اُرید وانم دحک حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی واراتے ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وارج کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ آقا میری ایک تمنہ ہے میری ایک خواہش ہے میں آپ کی نات پڑھنا جاتا ہوں آقا آپ کی نات پڑھنا جاتا ہوں اچھا یہ واقعہ کب کا ہے غزوائی طبوک کا واقعہ غزوائی طبوک کے فوراً بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے ابن حجر اسکلانی فرماتے ہیں کہ یہ تیس ہزار کا مجمع تیس ہزار صحابہ حضور کی بارگاہ میں موجود ہیں کتنے صحابہ تیس ہزار صحابہ موجود ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی نے حاضر ہوتے ہیں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی نات پڑھنا جاتا ہوں اب نات پڑھنے کے حوالے سے لوگ کہیں کہ یہ نات ہی ہے نات ملاد کھاں لیکن آپ کو بتانا چاہوں گا یہ نات فقط آقا کی تعریف نہیں ہے یہ نات سراہتن ملاد ہے سراہتن ملاد ہے یہ ساری نات ہے ہی ملاد ہے نات کے الفاظ سمات پڑھنے ہیں نات پڑھتے ہیں وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَةِ الْأَرْضِ وُلِدْتَ وُلِدْتَ کیا ہے؟ وَلَدَ یلِدُ آقا آپ کا جب ملاد ہوا آقا آپ کا جب ملاد ہوا أنت لما ولدتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا ملاد ہوا تو آپ کے نور سے تمام زمین روشن ہو آقا جب آپ کا ملاد ہوا یہ روشنی روشن بیگ صاحب آپ کو بھی ملے آقا جب آپ کا ملاد ہوا تو آپ کے نور سے تمام زمین روشن ہو گئے یہ حدیث اس حدیث میں یہ پوری ناتیہ کلام ہے اس تمام ناتیہ کلام کے ہر مصرے میں ملاد کا ذکر ہے ہر مصرے میں ملاد کا ذکر ہے اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے حدیث کے حوالے سنوے یہ ایک لوایت نہیں ہے ایک حوالہ نہیں دے رہا ہے آقا کی بارویں قصد کے بارہ حوالے دے رہا ہے بارہ حوالے دے رہا ہوں یہ حدیث کہاں ہے آج کے بعد کوئی کہے ملاد بدعت ہے یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ بدعت ہے آپ کے نہ بدعت نہیں ہے یہ تیس ہزار صحابہ کی سنت ہے تیس ہزار صحابہ کی سنت ہے تیس ہزار صحابہ نے آقا کی موجودگی میں آقا کا ملاد بنایا اور ملاد بھی ایسا کہ ہر شیر میں آقا کی ملادت کا ذکر ہے ہر شیر میں آقا کے ملاد کا ذکر ہے کوئی کہے حدیث کہاں سے لائے ہو بھائی ہم نے یہ حدیث نہیں سنی ہم تو سمجھتے تھے کہ بدعت ہے نہ پہلے لفظ ملاد کو دیفائن کریں اس کی تعریف بیان کریں ملاد ہے کیا یہ ضروری ہے ہمیں مار اس وقت بڑھتی ہم ملاد کا تعریف نہیں کراتے ہم لائٹ ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں جنڈے لہران شروع کر دیتے ہیں اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ملاد کی اصل ثابت کریں اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ آپ کو قرآن میں یہ ارشاد فرمائے کہ فلان دکان سے اس قسم کی لائٹس لائیں فلان دکان سے اس قسم کے جنڈے بنا کے لائیں کیا ہم نے یہ ثابت کر رہا ہے اسلام کا کام تو یہ ہے کہ اصول دے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی مختلف لائٹس اور مختلف ڈیکوریشنز حدیث میں بیان کرنا چیز یہ حضور کا کام تو نہیں ہے اور اگر یہی حضور کا کام ہوتا تو قادریہ مسجد بنانے والوں کو یہ خوبصورت آرکیٹیکشنل ڈیزائنز جو ہیں کیا یہ حدیث میں آپ تلاش کر رہے ہیں کیا حدیث میں تلاش کیا تھا حضور نے فرمائے ایسی مسجد بنانا ایسا سارا مسجد کا سلسلہ اس قسم کی روشنی ہو اس قسم کا سٹیج ہو اور ملاد کے جتنے منکرین انکار کرتے ہیں اور ملاد کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں یہ لائٹ ثابت کرو یہ جنڈے ثابت کرو یہ تمہارا ملاد منانے کا جو طریقہ ہے ہم کہتے ہیں نہیں ہم ملاد کو قرآن و سنت سے ثابت کریں گے یہ جنڈیاں یہ تو وقت کے گزرنے سے یہ نئی چیزیں ایجاد ہوتی رہتی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ بیدت ہے آپ کوئی تو ٹھیک ہے تو کیا آپ اپنی تمام مساجد کو شہید کر دیں کیا حضور کے دور میں ایسی مساجد تھی ایسی روشنی تھی ایسی لائٹس تھی کہتے ہیں نہیں 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 مسجد بنانا قرآن و سنت سے ثابت ہے یہ مرور زمانہ کے ساتھ چیزیں ایجاد ہو جاتی ہیں ہم کہتے ہیں ملاد قرآن و سنت سے ثابت ہے باقی دنیا کی بھی جاتے ہیں وہ جائزیں اب بات سمجھ گئے ہم جب کہتے ہیں کہ بھئی حضور نے یہ فیس بک کے ذریعے تبلیغ کا کام نہیں کیا واتس اپ کے ذریعے تبلیغ کا کام نہیں کیا وہ کہتے ہیں تبلیغ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے یہ فیس بک واتس اپ یہ دنیا کی بدعت ہے دنیا کی بدعت پر کوئی مواخضہ نہیں کوئی باز پرس نہیں یہ بدع دنیویہ ہے یا بدع لغویہ ہے یہ استلاحات استعمال کی جاتے ہیں بدع لغویہ یا بدع دنیویہ تو ہمارے لوگ پرشان ہو جاتے ہیں ہم نے تو بہت بڑا دلیل دی تھی کہ یہ انٹرنیٹ ثابت نہیں ہے یہ ثابت نہیں وہ کہتے ہیں یہ دنیا کی چیزیں ہیں دنیا کی چیزوں کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ بھی کہہ دیں بھائی یہ جنڈیاں یہ پھر دنیا کی چیزیں ہیں یہ لائٹس یہ دنیا کی چیزیں ہیں ابھی ان پر بات نہیں کرتے ان کو بیدہ حسنہ بات میں ثابت کریں گے پہلے اصل کی طرف آؤ اصل کیا ہے ملاد میرے آقا نے بھی منایا صحابہ نے بھی منایا تیس ہزار کا مجمع ہے حدیث کا ریفرنس نکلیجئے امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اس روایت کو نکل فرمایا امام طبرانی نے المعجم القبیر میں اس حدیث کو نکل فرمایا امام حیسمی نے مجمع الزوایت میں اس حدیث کو نکل فرمایا امام زہبی نے سیر آلام النبلاء میں نکل فرمایا ابو نعیم نے الحلیہ میں نکل فرمایا ابن عبدالبر نے الاستعاب میں نکل فرمایا امام اسکلانی نے الاسعبہ میں نکل فرمایا امام سیوتی نے خسائص قدرہ میں نکل فرمایا ابن کسیر نے البدایہ والنہایہ میں نکل فرمایا امام کرتبی نے الجامل احکام القرآن میں نکل فرمایا امام حلبی نے اسیرہ میں نکل فرمایا ابن قدامہ نے المغنی میں نکل فرمایا میلات کی یہ حدیث تیس ہزار صحابہ نے آقا کی موجودگی میں میلات بنایا یہ بارہ حدیث کی کتاب ضابط